اثرہ شدید پریشان ہو چکی ہے کہ آخر اس کو کیوں سارے پاگل قرار دی رہے ہیں حتیٰ کہ تلت بھی اب اس بات پر اٹک چکی ہے کہ جی حقیقت یہی ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے اور ہمیں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے اس بات کی ٹینشن نے اس کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ اب یعنی کہ جو پانی ہے وہ سر سے اوپر گزر گیا ہے اور اب اس کو بات کرنے ہی پڑے ہی اپنے گھر والوں سے اور ان کو جا کے بتانا ہی ہوگا کہ آخر کیا کھیل کیا تماشا چل رہا ہے کیونکہ ایسے مزید وقت گزارتے رہنا سرسر بیوکوفی ہے اصل بات تو یہ ہوئی ہے کہ مشل نے بھی اس سے کہہ دیا ہے کہ مشل یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تمہاری اتنی حمد نہیں ہے کہ تم یہ سارے ڈرامے بازی کر سکتی ان سب باتوں کے پیچھے صرف اور صرف سلطان کا ہاتھی تھا میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات مت لے کے آنا کہ ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے اس سلطان کی وجہ سے سلطان جو کہہ رہا ہے اس کو اپنا آپ بکتنا ہی پڑے گا تم بالکل بھی پریشان مت ہونا آگے سے استعمال کو کافی تسلی ہو جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں استعمال سلطان سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی ہے اور وہ خاموش اس لیے ہو جاتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سارے معاملات صدر جائیں گے لیکن اس کو مشل سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ یہاں کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے میں تمہیں آج بھی بتا دیتی ہوں اور کل بھی یہی بات کروں گی کہ ایسے لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی ایک کی ہو کر نہیں رہتے ہیں تمہیں اس کے چنگل سے نکل آنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بیانک ہو جائے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا ہے اور وہ انسان بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے کئی لڑکیوں کی زندگی اتنے برے طریقے سے تبا کی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کافی زیادہ حیران ہے ایسرا کہ آخر یہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا باہر سب کے سامنے اس کو ذریعہ کہہ رہا ہے تلت بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسرا تم اس طرح پاگلوں والی حرکتیں کرو گی تو نہیں بچ پاؤ گی یعنی کہ جو حال اس نے پریجے کا کیا ہے وہ اس سے بتر اس کا کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ایسرا کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا بھائی اس کے پیچھے اس کی ڈھال بند کر کھڑا ہوا ہے اور اس کی ماں خاص طور پر اس کے پیچھے اس کی ڈھال بند کر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ جیسے ہی ان کو پتا چلے گا کہ ان کے بچی پاگل ہو کر رہ گئی ہے تو ان کو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انسان جھوٹ بھو رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سلطان کچھ بھی کر سکتا ہے پریجے جب ملے گی اسرا سے تو اس کو بتائے گی کہ وہ انسان تم میں بھی پاگل قرار دے دے گا جو حال اس نے میرا کیا تھا وہ تمہارا بھی کر سکتا ہے اس پر کبھی بھی یقین مت کرنا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے ہاں مجھے بھی اب ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن فی الحال تو وہ پاگل ہی دکھائی دے رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی میں یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے اس کو کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور تلت جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکی ہے کہ واقعی میں اسرا تم میں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی اور حالہ کو کال کر کے بھی کہتی ہے کہ اسرا کا دماغ دن بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس لڑکی کو کیا پریشانی ہے سلطان اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کر بڑا دھیان سے چلنا ہے لیکن پھر بھی اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے ہی چلتی جا رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے لیکن مزید پاگل ہونے سے پہلے ہی پریشانی اس کو مل جائے گی اور سارے راز اگل دیکھی اور بتائے گی کہ کیا کیا زیاد سے اس سلطان نے اس کو گزارا ہے پھر جا کر پریشانی کو اس کوسرا کو سمجھ جائے گی کہ وہ کتی بڑی گلتی کر رہی ہے اس سلطان پر یقین کر کے کہ وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کی بہت بڑی گلت فہمی ہے بہترین ڈراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلطان نے ٹھیکہ لے رکھا اس ڈرامے میں سب کو پاگل قرار دینے کا جو حال اس نے پریشانی کا کیا اب وہ چاہتا ہے کہ یہی حال اب اسرا کا کیا جائے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اسرا کا بھائی اس کا کیا فلودہ بنانے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ تو بس اسی مستی میں مگن ہے اسی دن میں جا رہا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بہت ہی آرام زکون سے رہ پائے گا لیکن جی یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے ایسا کہاں ہونے والا ہے دیکھے گا کہ کس طرح سے اس کو زلیل کیا جائے گا کس طرح سے اس کو بھرے زمانے میں زلیل کرے گا سرور کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی کے ساتھ کرے گا لیکن کوئی کچھ نہیں بولے گا یہ غلط فہمی اس کو ہر وقت مبتلا کر کے رکھتی ہے اس بات میں اور وہ پلاننگ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسرا کو پاگل کراتے باتوں باتوں میں اس کو زلیل کرنے کی کوشش باتوں باتوں پر اس پر الزامات کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کسی بات کی اور وہ بات کر کے بول جاتی ہے ترلت کہتی ہے ویسے مجھے تو ایسا کچھ بھی اس میں نظر نہیں آیا میں نے تو جب بھی اس کو پایا بہت ہی سمجھدار لڑکی پایا ہے گھر کے سارے کام وہ اتنے اچھے طریقے سے کر رہی ہے لیکن سلطان تم اس کو کیسے پاگل کہہ سکتے ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تھوڑا کہا میں تو بس کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا ڈاکٹر کو چیک کروائی ہے کیونکہ یہ مجھے دن بدن نیم پاگل لگ رہی ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ جب سرور کو اتنا بھتر سرلوک کیا جا رہے تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس کو کہے گا کہ تم یہاں سے چلتے بنو کیونکہ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور مزید اب تمہاری یہ چلاکیاں نہیں چلنے والی ان کو ختم کرنا ہی پڑے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار اپنی بیوی کو یعنی اسرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے کہتا ہے اسرہ کہ تمہیں سارے الزامات اپنے سر لینے ہوں گے تمہیں کہنا ہوگا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے میری کہیں کوئی غلطی نہیں ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے لیکن ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن وہ اس کو مجبور کرے گا اور کہے گا کہ اگر تمہیں ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں اگر تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو کر لو کیونکہ ایسا تمہارا کرنا تمہاری زندگی میں تمہارے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں برے طریقے سے تمہیں یہاں سے نکالوں لیکن اسرہ اس قدر بیوقوف لڑکی بنتی جا رہی ہے دن بدن کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اسے جو کہا جا رہا ہے جو کیا جا رہا ہے وہی کچھ کرنا ہے اس کے دماغ میں اور کچھ بھی نہیں آ پا رہا ہے کافی پریشان ہو چکی ہے بیچاری لیکن سلطان کی باتوں پر لگنا چاہتی ہے اور سوچ رہی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور واقعی میں وہ اپنے آپ کو پاگل محسوس کرنے لگ جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ حالت کو یقین دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بابی آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں آپ بلکل نارمل ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ غلط ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے لیکن مجھے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی بات سلطان بھائی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے آپ کے خلاف تھے اور خلاف رہیں گے اور وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے اپنے دل میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات مت لے کی آئے گا یعنی کہ وہ پورے طریقے سے اسرہ کو تسلی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا ساری باتوں میں یعنی کہ دینے کے لیے تیار ہوں ساتھ دینے کے لیے